دیکھئے بے آگے سبق کتاب پر وَكَذَا الْمُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُعَاتِ وَالْمَنصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ غَيْرُ الطَّابِعِ بِقَرِينَتِ ذِكْرِ الطَّوَابِعِ بَعْدَهَا ہم مرفوعات کے بارے میں پڑھ رہے تھے بھئی اور مرفوعات میں سب سے پہلے صاحبِ کافیہ نے فاعل کو ذکر کرنا شروع کیا بھئی مرفوعات کئی قسم پر ہیں اور ان میں سے سب سے پہلے فاعل کو ذکر کیا آگے وہ فاعل کی تعریف کرنے لگے ہیں لیکن اس کے اندر وہ بہت سی ترکیب کی باتیں ذکر کریں گے اس لیے پہلے ہم نے کئی جملوں کی ترکیبیں کر لیں کہ ترکیب کس طرح ہوتی ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ ہر فیل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے فیل معروف کے لیے فاعل چاہیے اور فیل مجہول کے لیے نائب الفاعل چاہیے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل تو آ جائے اور آگے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے تو جب بھی فیل آئے آپ نے فوراں اس کے بعد فاعل یا نائب فاعل کو تلاش کرنا ہے اور یاد رکھنا یہ فیل جو ہے رفع بھی دیتا ہے اور نصب بھی دیتا ہے دو ہی طرح کے عمل کرتا ہے جر نہیں بھئی جر صرف حرف جر دیتا ہے یا مضاف جر دیتا ہے مضافلے کو بھئی تو فیل نے صرف رفع دینا ہے اور نصب دینا ہے اور رفع صرف فیل اپنے فاعل یا نائب فاعل کو رفع دیتا ہے باقی سب کو وہ نصب دیتا ہے باقی جتنے معمول ہوں چاہے مفعول مطلق ہو چاہے مفعول بھی ہو چاہے مفعول لہو ہو چاہے مفعول معاہو ہو وغیرہ حال ہو سب کو یہ نصب دیتا ہے پھر رفع صرف فاعل یا نائب فاعل کو دیتا ہے تو فیل کے بعد صرف فاعل یا نائب فاعل جو ہے وہ مرفوع آئے گا باقی سارے منصوبات آئیں گے باقی سب کو فیل نصب دے گا اب وہ فاعل یا نائب فاعل کو پہچاننا آپ کے لیے اہم چیز یہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ ہر فیل کے لیے ایک ہی فاعل یا نائب فاعل آ سکتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے اور وہ فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دنیا کے تمام اسم اکٹھے کر لیں اس میں سے ستر جو ہیں وہ ضمیریں ہیں وہ نکال لیں باقی دنیا کے جتنے اسم ہیں وہ سب اسم ظاہر کہلاتے ہیں تو فیل کے لیے فاعل یا نائب فاعل ایک ہی آئے گا اور وہ ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر فاعل یا نائب فاعل آ گئی تو اس میں ظاہر نہیں آ سکتا اور اگر اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل آ گیا تو ضمیر نہیں آ سکتی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ماضی کے چودہ سیغے ہیں اسی طرح مزارے کے چودہ سیغے ہیں ان میں سے صرف پہلا اور چوتھا سیغہ جو ہے یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنس غائب چاہے ماضی میں ہو چاہے مزارے میں یہ صرف دو سیغے ہیں جن کے لیے فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے لہذا یہ دو سیغے جب کلام کے اندر آ جائیں تو پھر آگے آپ تلاش کریں کہ کوئی اس میں ظاہر تو ان کے لیے فاعل یا نائب فاعل نہیں بن رہا اگر فاعل یا نائب فاعل آگے کوئی اس میں ظاہر مل جائے تو اس پر رفع پڑھیں اور پھر اس فیل کے اندر کوئی ضمیر نہ نکالیں کیونکہ فاعل یا نائب فاعل ایک آتا ہے اور اگر آگے کوئی اس میں ظاہر فاعل یا نائب فاعل نہ ملے تو پھر فاعل یا نائب فاعل چاہیے تو ضرور تو پھر اسی فیل کے اندر ضمیر نکال لیں گے تو معلوم ہوا اس میں ظاہر صرف دو سیغوں کیلئے فاعل آ سکتا ہے پہلا اور چوتھا باقی بارہ سیغے جب کلام کے اندر آ جائیں تو پھر آگے آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اسی فیل کے ساتھ جوڑی ہوئی فاعل کی ضمیر ہوگی جو یا تو بارز ہوگی یعنی ظاہر ہوگی آپ اس پر تلفز کریں گے یا مستطر ہوگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہوگی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہوتا اور فاعل یا نائب فاعل صرف پہلے یا چوتھے سیغے کے لیے اس میں ظاہر آ سکتا ہے اس سے ایک اور ذابطہ بھی آپ کو پتا چل گیا کہ پہلا سیغہ بھی مفرد کا ہے چوتھا بھی مفرد کا ہے معلوم ہوا فاعل یا نائب فاعل جب اس میں ظاہر ہو فیل ہمیشہ مفرد ہوگا چاہے وہ اس میں ظاہر خود مفرد ہو تسنیہ ہو جمع ہو اس کو آپ نے نہیں دیکھنا بس یہ دیکھنا ہے کہ فاعل ہے تو اس میں ظاہر تو پھر فیل کو ہمیشہ کیا رکھیں گے پہلا یا چوتھا سیغہ میں زیدن کو فاعل بنانا چاہتا ہوں تو کہوں گا زاربہ زیدن میں الزیدانی کو فاعل بنانا چاہتا ہوں تو بھی اسی طرح کہوں گا زاربہ الزیدانی زاربہ تسنیہ نہیں کہنا کیونکہ زاربہ کہہ دیا پھر تو الف فاعل بن جائے گا پھر آپ زیدن کو آگے فاعل نہیں بنا سکتے کیونکہ فاعل ایک آ سکتا ہے دو یا زیادہ نہیں آ سکتے اسی طرح میں از زیدونہ کو فائل بنانا چاہتا ہوں تو بھی فیل کو مفرد رکھوں گا یعنی پہلا یا چوتھا سیغہ تو میں کہوں گا زاربہ از زیدونہ زاربو از زیدونہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اگر میں زاربو کہوں گا تو یہ جو ووز امیر ساتھ جڑی ہوئی ہے فیل کے ساتھ یہ فائل بن جائے گی اور از زیدونہ پھر فائل نہیں بن سکتا اس کے لئے کیونکہ فائل ایک ہی آتا ہے معلوم ہوا فیل کے لئے ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اسی طرح پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سیغے ہیں جو فیل کے مشابہ ہیں ان کے لئے بھی ہمیشہ فائل یا نائب فائل ضرور چاہیے اور وہ کون کون سے سیغے ہیں ان کی باقاعدہ ہم نے کل ترکیب کی تھی اس میں فائل ہے بھئی اس میں فائل اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے صفت مشبہ اس کے لئے بھی ہمیشہ کیا اسم تفضیل جو ہے اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل چاہیے اسی طرح مبالغے کے سیغے مبالغے کے سیغے چونکہ یہی اسم فائل یا اسم مفہول سے بنتے ہیں تو ان کے لیے بھی انہی کی طرح فائل یا نائی فائل چاہیے اچھا تو اسم تفضیل کے لیے بھی فائل چاہیے اسی طرح مصدر کے لیے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اور اسی طرح ظرف جو ہے کبھی کبھار وہ اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لیتا ہے تو اس ظرف کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فائل اس کے لئے بھی ہمیشہ فائل چاہیے تو یہ تو تھا فیل معروف میں فیل معروف کے لئے فائل چاہیے اور یہ جو صفت کے سیغے ذکر ہوئے ان کے لئے بھی فائل چاہیے جبکہ فیل مجہول کے لئے ہمیشہ نائب الفائل چاہیے زوریبہ عمرن زوریبہ فیل مجہول ہے تو یہ عمرن جس کو اس نے رفع دیا یہ اس کا فائل نہیں کہلائے گا بلکہ نائب الفائل کہلائے گا اسی طرح اس میں مفعول یہ بھی فیل مجہول سے بنتا ہے تو اس میں مفعول کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے ہاں فرق پھر یاد رکھنا یہ جو جتنی چیزیں ذکر ہوئیں ان کے اندر جو مصدر والی میں نے ترکیب کی تھی ذرا وہ اس ترکیب پر نظر رکھیں کل میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا تھا جملہ مل گیا جی اس پہ ذرا نظر رکھیں یہ زرب زیدن عمرن یہ کیا بن رہا تھا فائل کس کے لئے آجابانی کے لئے تو اس میں صرف زرب مصدر یہ ہے فائل اور زیدن یہ مذافلے ہے اور عمرن یہ مفعول ہے زرب مصدر کے لئے کیونکہ زرب مصدر ہے زرب کا منع پٹائی کرنا اور زرب کا وجود بغیر کسی فائل یا مفعول کے نہیں ہو سکتا زرب کے لئے کوئی زرب لگانے والا بھی چاہیے اور کوئی ایسی ذات بھی چاہیے جس پر زرب واقع ہو اس کے بغیر زرب نہیں ہو سکتی تو بتانا میں یہ چاہتا تھا دیکھو آجابانی زربو زیدن عمران مجھے تعجب میں ڈالا زید کے عمر کو مارنے نے زید کے عمر کو مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا یا زید کا عمر کو مارنا آجابانی یہ مجھے اچھا لگا مثلا عمر نے کوئی ایسی بات کی تھی کہ اس پر اس کی پٹائی ہی ہونی چاہیے تھی تو لہٰذا آپ کہتے ہیں آجابانی زربو زیدن عمران مجھے اچھا لگا زید کا عمر کی پٹائی کرنا اب دیکھو یہاں زربو زیدن عمران یہ زرب مصدر عمل کر رہا ہے اس کی اضافت ہے زید کی طرف اور وہ دراصل کیا ہے فاعل اور عمران اس کے زرب کے لیے مفعول بھی ہی ہے اب یاد رکھنا یاد رکھنا وہ مصدر جو عمل کرتا ہے وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے وہ مصدر جو عمل کرتا ہے وہ ان مع الفعل کی تاویل میں ہوتا ہے دیکھو زربو زیدن عمران یہ زرب عمل کر رہا ہے یا نہیں کیا عمل کر رہا ہے یہ زربو زیدن عمران یہ زرب مصدر عمل کر رہا ہے کیا عمل کر رہا ہے ہاں زید کی تو مضافلے ہے یہاں اس وقت تو زید کو رفع وہ نہیں دے رہا اس وقت یہ عمل صرف کس کے اندر کر رہا ہے عمران میں کر رہا ہے باقی زید حقیقت میں تو اس کا فاعل ہے لیکن یہ فاعل کو اس وقت رفع تو نہیں دے رہا یہ تو فاعل کی طرح مضاف ہے اور مضافلے کو تو جر اس میں جامید بھی دیتا ہے غلامو زیدن دیکھو غلام نے بھی کیا کیا زید کو جر دیا تو یہ جو زربو زیدن یہ جو زرب جر دے رہا ہے زیدن کو یہ والا عمل مراد نہیں ہے بلکہ یا تو یہ زید کو کیا دے رہا ہوتا رفع دے رہا ہوتا یا آگے عمران کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے تو عمران میں یہ عمل کر رہا ہے اس وقت اس کو نصب دے رہا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا وہ مصدر جو عمل کرتا ہے جو عمل کر رہا ہو وہ ان مع الفعل کی تعویل میں ہوتا ہے تو یہ ضرب بھی کیا کر رہے عمران کو نصب دے رہے تو یہ ان مع الفعل کی تعویل میں ہے یعنی دیکھنے میں تو یہ ضرب ہے ضرب ازائدین ہے لیکن حقیقت میں اس کو ان اور فعل کی تعویل میں بنا لیں ان زارابہ ان زارابہ یہ ضرب بمانے ان زارابہ کے ہے بھئی ان کیا ہے حرف مستر ہے اور آپ جانتے ہیں حرف مستر فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے تو ضرب کہہ لیں یا ان زارابہ کہہ لیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے ان نے کیا کیا زارابہ فعل پر داخل ہوا اور اس کو مستر کے معنی میں کر دیا کیونکہ ان مستریہ ہے حروف مستریہ کون کون سے ہیں تین ہیں ان انہ اور ما ان انہ اور ما ان حرف مستر ہے ما یہ بھی فیل پر داخل ہوتا ہے یہ بھی اس کو مستر بنا دیتا ہے اور انہ یہ وہی حروف مشبہ بالفیل ہے حروف مشبہ بالفیل اس میں سے یہ انہ بھی کیا کرتا ہے یہ جملہ اسمیاں پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے ان انہ اور ما انہ اور ما یہ تو فیل پر داخل ہوتے ہیں انہ اور ما لیکن انہ انہ حرف ہے حروف مشبہ بالفیل میں سے اور یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر اور یہ پورے جملہ اسمیہ کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے اچھا بات یہ چل رہی تھی اعجبانی ضرب زیدن عمرن یہ ضرب مصدر عمل کر رہا ہے تو یہ کس معنی میں ہوا ان معل فیل کے تو اس کی جگہ ان اور فیل لے آو اعجبانی ان زارابا فائل کو اب مرفوع لے آو ان زارابا زیدن عمرن تو توجہ ہے پھر دیکھو کل والا جملہ کیا تھا اعجبانی ضرب زیدن عمرن یہ حقیقت میں کیا ہے اعجبانی ان زارابا زیدن عمرن کیونکہ وہ مصدر جو عمل کرتا ہے وہ ان معل فیل کی تعویل میں ہوتا ہے اور وہ ان پھر اس کو یعنی مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے ایک تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ مصدر جو عمل کرتا ہے وہ ان معل فیل کی تعویل میں ہوتا ہے دوسری بات یاد رکھنا کہ یہ جو باقی صفت کے سیغے ذکر ہوئے اس میں فائل یہ جب بھی آئے گا یہ بھی فائل کا تقاضہ کرے گا جیسے فیل معروف کیلئے ہمیشہ فائل چاہیے فیل مجھول کیلئے ہمیشہ نائی فائل چاہیے اسی طرح اس میں فائل کیلئے ہمیشہ فائل چاہیے صفت مشبہ کیلئے بھی ہمیشہ فائل چاہیے اس میں تفصیل کیلئے بھی ہمیشہ فائل چاہیے اور اسی طرح ظرف جب اپنے عامل کی جگہ قرار پکڑ لے اس کے لئے بھی کیا چاہیے تو ان کے لئے بھی فائل چاہیے کیا چاہیے فائل چاہیے اور اس طرح فیل مجھول کے لیے نائی فائل چاہیے اسی طرح اسم مفعول کے لیے بھی کیا چاہیے نائی فائل تو یہ جو سیغے ذکر ہوئے یہ جو چیزیں ذکر ہوئیں ان کے لیے فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے جیسے فیل معروف کے لیے فائل ضرور چاہیے اور فیل مجھول کے لیے نائی فائل ضرور چاہیے تو یہ جتنی چیزیں ذکر ہوئیں ان کے لئے بھی فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے اور اس کو عبارت میں ذکر ہونا چاہیے لیکن جو مصدر ہے مصدر کے لئے بھی فائل چاہیے ہوتا ہے فائل کے بغیر مصدر کا وجود نہیں ہو سکتا لیکن عبارت میں مصدر کے فائل کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہو سکتا ہے مصدر کے ساتھ اس کا فائل ذکر کر دیا جائے ہو سکتا ہے ذکر نہ کیا جائے تو فرق کیا ہوا کہ فیل اور یہ صفت کے سیغے جو ذکر ہوئے یہ سارے فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کرتے ہیں یہ جب آئیں گے تو ان کے لئے ان کا فائل یا نائی فائل بھی ضرور چاہیے جبکہ مصدر یہ بھی فائل مفعول میں عمل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے فائل کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہو سکتا ہے ذکر کر دیا جائے ہو سکتا ہے ذکر نہ کیا جائے یہ بات یاد رکھنا باقیوں کے لئے فائل کا ساتھ ذکر ضروری مصدر کے ساتھ ضروری نہیں اچھا جی اب دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی کہتے ہیں وَهُوَ اَيِلْفَاعِلُ مَا اَيِّسْمٌ حَقِيقَةً اَوْحُكْمًا لِيَدْخُلَ فِيهِم مِسْلُ قَوْلِهِمْ اَعَجَبَنِيْاً زَرَبْتَ زَيْدًا جی پہلے ذرا متن متن ہم کر لیتے ہیں بلکہ پہلے دیکھو ذرا دو جملوں پر نظر رکھیں کل میں نے جملے لکھو آئے تھے ایک جملہ کیا تھا زَرَبَ زَيْدٌ زَرَبَ فِيْل زَيْدٌ مَرْفُو لَفْزَن اس کے لیے فائل تو دیکھو فائل کسے کہتے ہیں ہاں جس کو کہ جس کی طرف دیکھو اچھا تو یہ زَرَبَ زَيْدٌ ذرا اس جملے پہ بھی نظر رکھنا زَرَبَ زَيْدٌ اور اسی طرح زَيْدٌ عَالِمٌ أَبُوهُ زَيْدٌ عَالِمٌ أَبُوهُ یہ أبوہُ کو رفع کون دے رہا ہے عَالِمٌ یہ جو صفت کا سیغہ ہے تو فائل معلوم ہوا فیل کے لیے بھی فائل کی ضرورت ہوتی ہے اور صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ جو فیل آتا ہے زَرَبَ زَيْدٌ اس زَرَبَا کا اسناد ہے کس کی طرف زَيْد یعنی فائل کی طرف اسی طرح زیدن عالم ابوہو یہ عالمون کا بھی اسناد ہے کس کی طرف ابوہو فائل کی طرف توجہ ہے فیل کا بھی فائل کی طرف اسناد ہوتا ہے اور صفت کے سیغے کا بھی فائل کی طرف اسناد ہوتا ہے اور فیل بھی فائل پر مقدم ہوتا ہے اور صفت کا سیغہ بھی اپنے فائل پر مقدم ہوتا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے ذرا تعریف بھائی مطن مطن صرف دیکھیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا اور فاعل جو ہے مَا وہ اسم ہے مَا سے کیا مراد ہے اسم فاعل وہ اسم ہے بھئی دیکھئے نا بھئی دیکھئے نا پیچھے مرفوعات کی بات شروع ہوئی تھی کہ مرفوع کسے کہتے ہیں هُوَ مَشْتَمَلَا هَلَا عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ مرفوع کسے کہتے ہیں وہ اسم جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو معلوم ہوا مرفوع اسم ہوتا ہے اور اسی مرفوع کی ایک قسم کیا ہے فاعل بھی ہے تو فاعل بھی کیا ہوگا اسم ہوگا توجہ ہے مرفوع کی کیا تعریف کی هُوَ مَشْتَمَلَا اور مَا سے کیا مراد دیا اسم مراد دیا اَيْ اسْمُنِشْتَمَلَا معلوم ہوا مرفوع اسم ہوگا جو فاعل ہونے کی علامت پر مشتمل ہوگا جب مرفوع اسم ہے تو مرفوع کی آگے کئی قسمیں ذکر کریں گے ان میں سے پہلا کیا ہے فاعل جب وہ مرفوع کی قسم ہے اور مرفوع تو اسم ہوتا ہے معلوم ہوا فاعل بھی ہمیشہ کیا ہوگا اسم ہوگا بات سمجھ میں آگئی اسی لیے میں نے بتلایا مَا سے مراد ہے اسم وَهُوَ مَا اور فاعل جو ہے وہ اسم ہے اُسْنِدَا اِلَيْهِ الْفِعْلُوا اَوْ شِبْهُوہُ جس کی طرف فیل کا اسناد کیا گیا ہو اَوْ شِبْهُوہُ یا شِبْهِ فیل کا فیل کا یا شِبْهِ فیل کا اسناد کیا گیا ہو زَارَبَ زَائِدُنْ یہ زید کی طرف کس کا اسناد ہے توجہ ہے زَارَبَ زَائِدُنْ یہ زید کی طرف کس کا اسناد ہے زَارَبَ فیل کا اور زَائِدٌ عَالِمٌ عَبُوہُ یہ عَبُوہُ کی طرف کس کا اسناد ہے عالمن یعنی شبہ فیل کا ہے تو فائل کی طرف فیل کا بھی اسناد ہو سکتا ہے اور شبہ فیل کا بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ مَا فَاعِلْ وہ اسم ہے اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهُ کہ اُس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اسناد کیا گیا ہو وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اور وہ فیل یا شبہ فیل اس فائل پر مقدم ہو زرابہ زیدن فائل کون زید اور اس پر زرابہ فیل دیکھو مقدم ہے زیدن عالمن ابوہو فائل کون ہے عالمن کے لئے ابوہو اور یہ ابوہو پر دیکھو عالمون مقدم ہے تو فیل یا شبہ فیل کا اسناد ہوتا ہے فائل کی طرف اور یہ فائل پر مقدم ہوتے ہیں فائل ان کے بعد آتا ہے یہ معنی ہے وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اور وہ فیل یا شبہ فیل اس پر مقدم ہوتے ہیں آگے دیکھئے مطن بھئی عَلَى جِهَتِ قِيَامِهِ بِهِ اس طریقے جِهَت کا معنی طریقہ اس طریقے پر کہ قیامی ہی کہ اس فیل یا شبہ فیل کا قیام ہوتا ہے بھی ہی اس فائل کے ساتھ اس فیل یا شبہ فیل کا قیام ہوتا ہے اس فائل کے ساتھ بھئی دراصل یہ نائب الفائل کو نکالنا چاہتے ہیں اس تعریف سے زاربہ زیدن زاربہ کا اسناد ہے زید کی طرف اور یہ زرب کس کے ساتھ قائم ہے زید کے ساتھ توجہ ہے زاربہ زیدن زاربہ کا اسناد کس کی طرف زید کی طرف تو زید ہے فاعل زید ہے فاعل اور اس کی طرف ضربہ فیل کا اسناد ہو رہا ہے اور یہ فیل زید کے ساتھ قائم ہے یعنی یہ زید ہے تو یہ ضرب بھی ہے زید نہ ہو تو یہ ولی ضرب بھی نہیں ہو سکتی اور ایک ہے فیل مجھول بھئی زوریبہ عمرون زوریبہ عمرون کا کیا معنی عمر کی پٹائی کی گئی تو دیکھو یہ ضرب جو ہے یہ عمر کے ساتھ قائم ہے عمر نے یہ ضرب لگائی ہے یا یہ ضرب عمر پر واقع ہوئی ہے واقع ہوئی ہے تو فیل معروف کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف اور فاعل کے ساتھ وہ فیل قائم ہوتا ہے قائم ہونے کا کیا معنی یعنی یہ اس کی صفت ہے اگر یہ ہے تو یہ فیل بھی ہے یہ نہیں تو یہ والا فیل بھی نہیں جبکہ فیل مجھول جو ہے اس کا اسناد نائب الفائل یعنی مفہول کی طرف ہوتا ہے مثلاً اصل جملہ تھا زارابا زیدن عمران پٹائی کی کس نے زید نے اور کس کی کی عمر کی تو یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے زید کے ساتھ یہ ضرب کس نے لگائی ہے زید اور یہ ضرب کس پر واقع ہے عمر پر واقع ہے تو عمر جو ہے اس کے لئے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ضرب اس کے ساتھ قائم ہے بلکہ عمر کے لئے کیا کہیں گے یہ ضرب اس پر واقع ہے پھر اسی میں یوں کرتے ہیں دیکھو زاربہ فیل معروف تھا زیدن فاعل تھا اور عمرن مفعول تھا پھر فیل کو مجہول بنا دیتے ہیں زاربہ سے کیا بنا لیا زوریبہ فاعل زید کو حضف کر دیتے ہیں اور جو عمرن جو مفعول تھا اس کو نائب الفائل بنا دیتے ہیں تو کیا بن گیا زوریبہ عمرن عمر کی پٹائی کی گئی اب دیکھو اس زوریبہ کا اسناد کس کی طرف ہے عمر کی طرف توجہ ہے دیکھو فائل کی ساری تعریف اس پر صادقہ آ رہی ہے فائل کسے کہتے تھے وہ اسام جس کی طرف کس کا اسناد ہو فیل یا شبہ فیل کا دیکھو زوریبہ عمرن عمرن بھی کیا ہے اس کی طرف فیل کا اسناد ہے یہ اس کے لئے نائب الفائل ہے نا فیل کا اس کی طرف اسناد وقدم علیہی دوسری شرط کیا تھی کہ وہ فیل یا شبہ فیل فائل پر کیا ہونا چاہیے مقدم اور زوریبہ عمرن اس میں بھی زوریبہ کیا ہے عمرن پر مقدم ہے البتہ آخری شرط اس میں کے پوری نہیں فائل کی تاریخ میں آخری شرط کیا تھی کہ فیل اس کے ساتھ قائم ہو فیل اس فائل کے ساتھ قائم اور زوریبہ عمرن یہ ضرب عمر کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اس پر واقع ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا تو جہت کا کیا معنی؟ طریقہ اس طریقے پر کہ وہ فیل یا شبہ فیل قائم ہو بھی کس کے ساتھ؟ اس فائل کے ساتھ اس فائل کے ساتھ یہ قید لگا دی کس کو نکالنے کے لیے؟ نائب الفائل کو نکالنے کے لیے دیکھو فائل کے اندر تین شرطیں آگئیں پہلی شرط کیا؟ کہ اس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اسناد ہو دوسری شرط کیا؟ کہ وہ فیل یا شبہ فیل اس پر مقدم ہو اور تیسری شرط کیا؟ کہ وہ فیل یا شبہ فیل اس کے ساتھ قائم ہو یعنی وہ ہے تو اس فیل یا شبہ فیل کا وجود ہے اگر وہ نہیں تو اس فیل یا شبہ فیل کا وجود بھی نہیں تو کتنی شرطیں ہو گئیں فائل میں؟ تین پہلی کیا؟ کہ اس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اسناد دوسری شرط کیا کہ یہ فیل اے شبے فیل اس فائل پر مقدم ہو اور تیسری شرط کیا کہ یہ فیل اے شبے فیل اس کے ساتھ قائم ہو تو اس کے اندر یہ جو دیکھو زوریبہ عمرون زوریبہ عمرون یہ زوریبہ فیل مجھول ہے اور اس کا اسناد کس کی طرف ہے نائی فائل کی طرف اس کے اندر دو شرطیں پوری ہیں پہلی شرط کیا کہ فیل اے شبے فیل کا اسناد ہو اس کی طرف زوریبہ عمرون میں بھی عمرون کی طرف زوریبہ کا اصناد ہے دوسری شرط کیا تھی کہ وہ فیل یا شبے فیل اس فائل پر مقدم زوریبہ عمرون کے اندر بھی عمرون پر زوریبہ کیا ہے مقدم لیکن تیسری شرط اس کے اندر پوری نہیں کہ وہ فیل یا شبے فیل اس کے ساتھ قائم ہو حالانکہ عمرون کے ساتھ یہ فیل یا شبے فیل قائم نہیں ہے بلکہ اس پر واقع ہے تو یہ قید کس لئے لگائی نائب الفائل کو نکالنے کے لئے بات سمجھ میں آگئے بیاد رکھنا آگے صاحب جامع بھی ذکر کریں گے یہ کافیہ ماخوز ہے مفصل سے مفصل نحو کی عظیم کتاب ہے جو علامہ زمخشری نے لکھی اسی سے اخذ کرتے ہوئے صاحب کافیہ نے یہ اپنی کتاب کافیہ لکھی صاحب مفصل جو ہیں وہ فائل اور نائب فائل میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ فائل اور نائی فائل میں وہ نائی فائل کو بھی فائل کے اندر ہی داخل کرتے ہیں جیسے زاربہ زیدن زاربہ کا احساند زید کی طرف ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں زوریبہ عمرن زوریبہ کا احساند کس کی طرف ہے عمر تو جیسے زیدن فائل اسی طرح زوریبہ عمرن میں عمرن کو بھی کیا کہیں گے فائل کہیں گے وہ دونوں کو فائل کہتے ہیں لیکن صاحب کافیہ کا اپنا مذہب ہے صاحب کافیہ دونوں میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں فائل اور چیز ہے نائب الفائل اور چیز ہے فائل فیل اس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کی وجہ سے فیل کا وجود ہے وہ نہیں تو فیل بھی نہیں جبکہ نائب الفائل جو ہے اس کے ساتھ فیل قائم نہیں ہوتا بلکہ اس پر فیل واقع ہوتا ہے تو چنانچہ صاحب مفصل نے نائب الفائل کو بھی فائل کے ساتھ ملایا لہٰذا انہوں نے یہ قید ذکر نہیں کی علاجہت قیام ہی بھی کی قید ذکر نہیں کی کیونکہ وہ اس کو نکالنا ہی نہیں چاہتے وہ اس کو تاریخ میں داخل رکھنا چاہتے ہیں جبکہ صاحب کافیہ اس نائب الفائل کو فائل سے الگ شمار کرتے ہیں تو وہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو کیا قید لگا دی علاجہت قیام ہی بھی کہ وہ فیل یا شب فیل اس فائل کے ساتھ قائم ہونا چاہیے واقع نہیں ہونا چاہیے تو وہ نائب الفائل اب نکل گیا بات سمجھ میں آگئی جی اب آئیے بھئی شرع کے ساتھ اس کو پڑھیں بھئی کہتے ہیں وہ ہوا ایل فائل ہوا ضمیر کا مرجع بتلا دیا صاحب جامی نے کہ ہوا ضمیر کس کو راجے فائل کو بھئی ابھی پیچھے مطن میں آیا تھا مرفوعات میں سے ایک فائل ہے تو اب آگے اس کی تعریف شروع کر دی کہ فائل کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہوا ایل فائل فائل جو ہے ما ما ایسم ما کی تفسیر کس کے ساتھ کی اسم کے ساتھ کی فائل وہ اسم ہوتا ہے فائل زاربہ زیدن یہ زید کیا ہے اسم ہے اس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہے تو ما سے مراد اسم لیا میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک رائج غلطی ہے اردو کی تمام شروحات میں آپ کو ملے گی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہوا ضمیر یہ معرفہ اور ما ما اس نیدہ الیہی یہ ما کیا ہے اگر اس ما کو موصولہ بنائیں تو پھر تو یہ خبر ہے اور خبر بھی معرفہ ہو گئی اور مبتدہ اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں کیا لانا واجب ہے فصل کا لانا واجب ہے یہ ہمارے ہاں رائج غلطی ہے میں نے آپ کو بتایا کوئی فصل کا لانا واجب نہیں اور اس کی میں نے مثال بھی ذکر کر دی تھی کہ حدیث میں کیا آیا ہے الدین بھی معرفہ اور النصیحت بھی معرفہ مبتدہ اور خبر دونوں معرفہ ہیں اور درمیان میں کوئی فصل نہیں تو وہ عام شارحین یہاں فرماتے ہیں کہ یہ ماہ کے بعد صاحب جامی نے ایس من جو یہ اس من کا لحظ نکالا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ماہ موصولہ نہیں ہے بلکہ ماہ موصوفہ ہے کیونکہ اگر یہ ماہ موصولہ ہوتا پھر تو فصل کا لانا واجب تھا یہ عام شارحین فرماتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ نہیں بھئی آپ چاہے اس ماہ کو موصولہ بنائیں آپ چاہے اس ماہ کو موصوفہ بنائیں دونوں صورتوں میں فصل لانا کوئی واجب نہیں ہے جب مبتدار خبر دونوں معرفہ ہوں تو فصل لانا بھی جائز اور نالا بھی جائز زیدن القائم زید بھی معرفہ اور القائم اس کی خبر بھی معرفہ تو آپ چاہیں تو فصل نہ لائیں یوں ہی کہیں زیدن القائم زید ہی کھڑا ہے دیکھو یہ حسر اور تخصیص آگئی جب خبر بھی معرفہ ہو مبتدار کے ساتھ ساتھ تو وہاں تخصیص آجاتی ہے تو زیدن قائم ان کا کیا ترجمہ تھا زید کھڑا ہے اور زیدن القائم اب خبر کو بھی میں معرفہ لے آیا آپ کیا معنی ہے زید ہی کھڑا ہے سننے والے کا خیال تھا کہ شاید زید کے ساتھ عمر بھی کھڑا ہے میں نے کہہ دیا کہ نہیں بھئی زیدن القائم زید ہی کھڑا ہے اور پھر درمیان میں فصل لائیں یا نہ لائیں دونوں جائز ہیں آپ چاہیں تو زیدن ہوالقائم کہہ دیں اور آپ چاہیں تو زیدن القائم کہہ دیں تو یہ ماں کی تفسیر صاحب جامی نے اسم ان کے ساتھ کی وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ فصل لانا واجب تھا بلکہ صرف اس لیے کہ ہوا ہے مبتدہ اور ماں ہے خبر اور خبر کے اندر اصل کیا ہے وہ نکرہ ہونی چاہیے تو خبر کی اصل پر عمل کرنے کیلئے اسم النکرہ نکالا کہ یہ ماں موصوفہ ہے موصولہ نہ بنائیں تاکہ خبر کی اصل پر عمل ہو جائے خبر کے اندر بھی اصل کیا ہے وہ کیا ہونی چاہیے نکرہ ہونی چاہیے تو کہتے ہیں وہ فاعل جو ہے وہ اسم ہے حقیقتاً اور حکمن چاہے وہ اسم حقیقتاً ہو یا حکمن ہو یہ صاحب جامی نے تعمیم کر دی صاحب کافیہ نے تو صرف اتنا فرمایا تھا کہ وہ ہوا ما اسنید علیہ الفعل کہ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فیل یا شب فیل کا اسناد ہو اور ماں سے کیا مراد اسم ماں سے کیا مراد اسم پھر آگے اسم کے اندر صاحب جامی نے تعمیم کر دی چاہے وہ اسم حقیقتاً ہو چاہے وہ اسم حکمن ہو بھئی یہ کیوں یہ تعمیم کیوں کی کہتے ہیں اس لیے تاکہ یہ جو آگے مثال آ رہی ہے اعجبنی انزربت زیدن تاکہ یہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے تاکہ یہ بھی اس کے اندر جی بھئی کبھی اسم حقیقتاً ہوتا ہے کبھی حکمن اسم ہوتا ہے یعنی حقیقت میں تو اسم نہیں لیکن حکم کس کا لگا دیا اسم والا اس پر لگا دیا حقیقتاً اسم کی کوئی مثال ذکر کرو فیل آنا چاہیے فیل لائیں اور آگے کوئی فاعل لائیں جو حقیقتاً اسم ہو کوئی مثال دے دیں زربا زیدن زربا فیل اور زیدن حقیقتاً اسم جو ہے وہ اس کا فائل بن رہا ہے اور کبھی جو فائل ہوتا ہے وہ حقیقتاً اسم نہیں ہوتا لیکن حکمن اسم ہوتا ہے یعنی اس پر اسم کا حکم لگا دیا جاتا ہے جیسے دیکھو یہ آگے مثال ہے ذرا اس کو حل کریں اعجبنی ان زربت زیدن جی ترکیب کیجئے اعجبا فیل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلن مفول بہی ان مصدریہ ان مصدریہ زربت فیل با فائل میں نے بتایا تھا جب فائل کی ضمیر فیل کے ساتھ ہو تو اس کو تعبیر کیسے کرنا ہے فیل با فائل تو زربت فیل با فائل اب فائل بھی بتا دیں تاز امیر اعراب بولیں مرفوع محلن فائل اور زیدن منصوب لفظن مفول بہی کس کے لئے زربتہ کے لئے زربت فیل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر اب اس پر دیکھو ان داخل ہے اور ان کیا کرتا ہے جملے فیل کو کس معنی میں کر دیتا ہے مصدر تو یہ جملہ فیلیہ ان مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مفرد بتاویل مفرد مصدر ہو کر یہ فاعل ہوا آجابانی کے لئے تو یہ ان ذربتہ زیدن یہ سارا فاعل ہے آجابانی کے لئے توجہ ہے آجابانی مجھے تعجب میں ڈالا ان ذربتہ زیدن آپ کے زید کی پٹائی کرنے آپ نے جو زید کی پٹائی کی اس نے مجھے تعجب میں ڈالا تو دیکھو ذربتہ زیدن یہ تو پورا جملہ تھا اور یہ اس پر کیا داخل ہوا ان اس ان نے اس کو کس حکم میں کر دیا مصدر کے حکم میں کر دیا تو یہ ان ذربتہ زیدن یہ حقیقتن اسم ہے نہیں یہ تو جملہ ہے پورا توجہ ہے ان ذربتہ زیدن یہ حقیقتن تو اسم نہیں ہے ہاں حکمن اسم ہے اسم کے حکم میں ہے اس ان نے اس کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں کر دیا اور مصدر کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے توجہ ہے تو فاعل حقیقتن بھی اسم ہو سکتا ہے اور حکمن بھی تو صاحب جامی نے حقیقتن کے ساتھ حکمن کی قید بڑھا دی تاکہ اس جیسی مثالیں یہ بھی فاعل کی تاریخ میں داخل ہو جائیں کیونکہ اس مثال میں اعجبنی ان ذربتہ زیدن یہ ان ذربتہ زیدن یہ سارا فاعل بن رہا ہے اور فاعل کے بارے میں تو انہوں نے کیا بتایا وَهُوَ مَا فاعل وہ تو اسم کا نام ہے اور یہ ان ذربتہ زیدن یہ تو اسم نہیں ہے یہ تو کیا ہے جملہ ہے توجہ ہے تو حقیقتن تو یہ اسم نہیں لیکن حکمن اسم ہے معلوم ہوا اسم ہونا عام ہے چاہے حقیقتن اسم ہو چاہے حکمن اسم اب اس جیسی مثالیں بھی وہ بھی فاعل کے اندر داخل ہو گئیں بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَهُوَ اَيْلْفَاعِلُمَّا اَيْسْمٌ حَقِيقَتًا اَوْ حُکمن کے فاعل جو ہے وہ اسم ہے جو چاہے حقیقتن ہو یا حکمن ہو لِيَدْخُولَ فِيهِ تاکہ اس کے فاعل کے اندر داخل ہو جائے مِسْلُ قَوْلِهِمْ عَرْبُون کے اس جیسا قول بھی اَعْجَبَنِي اَنْزَرَبْتَ زَيْدًا تاکہ یہ بھی کس میں داخل ہو جائے فاعل کے اندر داخل ہو جائے کہ اس میں یہ اَنْزَرَبْتَ زَيْدًا حُکمن اسم ہے حقیقتن اسم نہیں اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ اور فاعل وہ اسم ہے اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ جس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا ہو جس کی طرف بھئی ادھر دیکھئے بعض چیزیں وہ ہیں جن کی طرف فعل یا شبے فعل کا براہ راست اسناد ہوتا ہے اور بعض وہ ہیں جو تابع ہوتی ہیں مثلا زَرَبَ زَيْدٌ دیکھو زَرَبَا کا اسناد براہ راست زید کی طرف ہے اور زید اس کے لئے فاعل ہے اور کبھی آپ اس کے لئے معطوف بھی آگے لے آتے ہیں زَرَبَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ اب مجھے بتائیے پٹائی صرف زید نے کی ہے یا زید اور عمر دونوں نے کی ہے زید اور عمر دونوں نے کی ہے کیونکہ آپ نے زید پر عمر کا عطف کر دیا ہے وہو کھیج دیئے زَرَبَ زَيْدٌ وَعْمْرٌ تو اب دیکھو یہ زیدن یہ بھی زَرَبَا کے لئے فاعل زَرَبَ زَيْدٌ اس کے اندر یہ جو زَيْدٌ ہے یہ بھی زَرَبَا کے لئے فاعل ہے اور اسی طرح عمر نے بھی کیا کی ہے پٹائی کی ہے تو عمر بھی زَرَبَا کے لئے فاعل ہے لیکن یاد رکھو یہ جو عمر بغیرہ جو حرف عطف کے بعد ذکر ہو ان کو تابع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تابع یہ اپنے سے ماقبل کے تابع ہوتے ہیں یعنی ماقبل والے پر اگر رفع آئے تو اس پر بھی رفع آئے گا اگر ماقبل پر نصب آئے تو اس پر بھی نصب آئے گا اگر ماقبل پر جر آئے تو اس پر بھی جر آئے گا اور ان کو تابع کہتے ہیں اور ان کا بیان آپ ہدایت النح اور کافیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں آگے جامی کے اندر بھی کافیہ کے اندر تابع کا بیان ہوگا تو صاحب جامی اس کو حل کریں گے تو تابع آپ نے پڑا ہے پانچ ہیں کتنے ہیں پانچ کون کون سے ایک عطف بحرف ہے جیسے یہ عمر کیا ہے یہ معطوف بحرف ہے اور پھر اسی طرح ایک صفت ہے یہ رجل موصوف اور عالم اس کی صفت اور آپ جانتے ہیں صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے اگر موصوف مرفوع ہو تو صفت بھی مرفوع اگر موصوف منصوب ہو تو صفت بھی منصوب اور اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور تو یہ توابع ہیں اور یہ پانچ ہیں توابع بھئی معطوف بحرف ہے صفت ہے عطف بیان ہے بدل ہے اور تاقید ہے یہ جو چیزیں ہیں ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے تو اب بات چل رہی ہے فاعل کی کس کے جانی زیدن و عمرن زیدن میں تو جا براہ راست عمل کر رہا ہے اور یہ عمرن کا زید پر عطف ہے تو کیا یہ بھی فاعل کے اندر داخل ہے یا نہیں یہ بھی فاعل اس کو کہیں گے یا نہیں تو آپ کو صاحب جامع بتلائیں گے کہ نہیں بھئی یہ تابع ہے یہ کیا ہے معطوف پر وہی اعراب آتا ہے جو معطوفن علیہ پر ہوتا ہے بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل منہو پر ہوتا ہے صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو محصوف پر تو یہ جو توابع ہیں ان کو بقاعدہ صاحب کافیہ آگے الگ بیان کریں گے آگے یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر توابع مراد نہیں جانی زیدن و عمرن کس کی تعریف چل رہی ہے فائل کی تو صرف زید کو فائل کہیں گے اور آگے و عمرن جو آیا اس کو فائل نہیں کہیں گے بلکہ وہ اس کا تابع ہے معنی کے اعتبار سے اگرچہ وہ بھی فائل ہے بھئی لیکن لیکن یہاں وہ فائل نہیں بلکہ اس کو کیا کہیں گے نحو کے اندر اس کو تابع کہا جاتا ہے تو توابع پر وہی اعراب ہوتا ہے جو ماقبل پر ہوتا ہے ماقبل پر اگر رفع ہو تو تو اس تابع پر بھی رفع آئے گا ماقبل پر نصب ہو تو اس تابع پر بھی نصب آئے گا ماقبل پر اگر جار ہو تو تابع پر بھی جار آئے گا تو توابع کا آگے مستقل بیان آ رہا ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ یہاں توابع کے علاوہ مرفوعات منصوبات اور مجرورات مراد ہیں یہاں تو بات کس کی چل رہی ہے مرفوعات کی آگے کس کی بات آئے گی منصوبات پھر کس کی آئے گی مجرورات اس کے بعد توابع کا الگ بیان آئے گا بھئی معلوم ہوا یہ جو مرفوعات منصوبات مجرورات ذکر ہو رہے ہیں ان کے اندر توابع داخل نہیں ان کو بعد میں الگ وہ ذکر کریں گے لہٰذا جا ازیدن و عمرن اس میں سے زید اس کی طرف تو فیل کا اصناد ہے اصالتن اصلا اور عمر کی طرف بھی فیل کا اصناد ہے لیکن اصلا نہیں ہے بلکہ طبعن ہے وہ تابع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کیا بات ہوئی کہ یہاں انہوں نے کہا کہ فاعل وہ ہے جس کی طرف فیل یا شب فیل کا اصناد ہو اور کہتے ہیں یہ اصناد اصالتن ہونا چاہیے طبعن نہیں ہونا چاہیے جانی زیدن و عمرن اصلا اصناد کس کی طرف ہے زید کی طرف اور طبعن کس کی طرف ہے عمرن کیونکہ عمر اس کے تابع ہے عمر اس کے تابع اور یہاں توابع کا بیان نہیں ہو رہا تو لہٰذا یہاں اسناد فیل کا اسناد جس کی طرف اصالتن ہو وہ مراد ہے جن کی طرف طبعن اسناد ہو وہ مراد نہیں وہ الگ توابع میں ان کا الگ بیان آئے گا بات سمجھ میں آئی اعتراض کیا پھر دوہرائیں زارا اشکال کیا ہوتا تھا کہ جانی زیدن و عمرن یہ تو ایک تابع کی میں مثال دے رہا ہوں نا سب میں اسی طرح ہے جانی زیدن و عمرن یہ زیدن کی طرف جاء کا اسناد ہے اسالتن اور عمرن کی طرف بھی جاء کا اسناد ہے لیکن اصلا نہیں بلکہ طبعن ہے وہ زید کے تابع ہے وہ زید پر معتوف ہے لہٰذا وہ یہاں مراد نہیں ہے ان کا الگ بیان کہاں پر آئے گا توابع میں اور یہ تو فائل کی بات چل رہی ہے فائل تو مرفو ہوتا ہے جب فائل مرفو ہے تو اس کا تابع بھی کیا ہوگا مرفو لیکن آگے منصوبات بھی آئیں گے آگے مجرورات بھی آئیں گے ان کے بھی توابع ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی کہتے ہیں یاد رکھنا جب مرفوعات منصوبات اور مجرورات جو ذکر ہو رہے ہیں ان میں توابع داخل نہیں توابع کو الگ وہ آخر میں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الفِعُلُ فَاعِل وہ اسم ہے جس کی طرح فعل کا اسناد کیا گیا ہو بِالْإِصَالَةِ لَا بِالتَّبْعِيَتِ یعنی اصالتاً اس کی طرح فعل کا اسناد ہو لَا بِالتَّبْعِيَتِ طبعاً اس کی طرح فعل کا اسناد نہ ہو لِيَا خُرُجَ عَنِ الْحَدِّ تَوَابِعُ الْفَاعِلِ تاکہ اس تعریف سے نکل جائیں کیا نکل جائیں تَوَابِعُ الْفَاعِلِ فائل کے توابع نکل جائیں فائل کے فائل کے توابع بھئی توابع پانچ ہیں فائل کے بعد کبھی ماتوف آئے گا فائل کے بعد کبھی صفت آئے گی فائل کے بعد کبھی تاکید آئے گی فائل کے بعد کبھی بدل آئے گا یہ مبدل منہ بنے گا اور فائل کے بعد کبھی عطفِ بیان آئے گا توجہ ہے تو فائل کے جتنے توابع ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے کیونکہ جو توابع ہیں ان کی طرف اسناد اصلا نہیں ہوتا بلکہ تبعن ہوتا ہے اور یہاں فائل کی بات چل رہی ہے جس کی طرف جس کی طرف اصلا اسناد ہو تو کہتے ہیں بِالِصَالَةِ لَا بِالتَّبِعِيَتِ کہ جس کی طرف فیل کا اسناد اسالتاً ہو تبعن نہ ہو لِأَخْرُجَ عَنِ الْحَدِّ تَوَابِعُ الْفَاعِلِ تاکہ اس تعریف سے یہ جو فائل کی تعریف کی جا رہی ہے تاکہ اس تعریف سے نکل جائیں توابع الفائلی فائل کے توابع وہ اس تعریف سے نکل جائیں وَقَذَلْ مُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُعَاتِ وَالْمَنصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ اور اسی طرح مراد ہیں فی جميع حدود خد تعریف جامع مانے تعریف کو کہتے ہیں اور اسی طرح مراد ہیں فی جميع حدود المرفوعات مرفوعات کی تمام تعریفوں میں اور اسی طرح منصوبات اور مجرورات تمام تعریفوں میں مراد جو ہیں غیر التابعی وہ تابع کے علاوہ ہیں وَقَذَلْ مُرَادُ فِي جَمِيعِ حُدُودِ الْمَرْفُعَاتِ وَالْمَنصُوبَاتِ وَالْمَجْرُورَاتِ کہتے ہیں اسی طرح مرفوعات منصوبات اور مجرورات کی تمام تعریفوں میں مراد جو ہیں وہ غیر التابعی تابع کے علاوہ چیزیں مراد ہیں قرینہ کیا ہے کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تابع مراد نہیں ہوتا جیسے فائل کی تعریف کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں تابع اس کے اندر داخل نہیں ہے کہتے ہیں قرینہ یہ ہے کہ توابع کا آگے وہ الگ بیان کرتے ہیں مرموہ توابع ان کے اندر داخل نہیں اگر اسی کے اندر داخل ہوتے پھر تو آگے الگ تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو کہتے ہیں اسی طرح مرفوعات منصوبات اور مجرورات سب کی تعریفوں کے اندر مراد جو ہیں غیر التابعی وہ تابع کے علاوہ ہیں بِقَرِينَةِ ذِكْرِ تَوَابِعِ بَعْدَهَا بَإِقَرِينَةِ کہ توابع کا ذکر اس کے بعد ہے یعنی الگ اس کا ذکر ہے آو شیبہوہو بھئی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا ایک لفظ ہوتا ہے شیبہن ایک ہوتا ہے شبہن شبہن کا معنی ہے مثل ایک چیز دوسری چیز کے مثل ہو ایک چیز دوسری چیز جیسی ہو تو اس کو شبہن کہتے ہیں اور شبہن مستر ہے شبہن کا معنی ہے مشابہت یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے مشابہ ہونا دیکھا یہ مستر ہے تو شبہن بمعنی مثلن شبہن کوئی چیز ہوگی اور شبہن کا معنی ہے مشابہت دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا نام کیا ہے مشابہت ہے تو یہاں شبہن لفظ ہے کہتے ہیں او شبہوہو ای ما یشبہوہو فی العملی پھر دیکھیں مطن مطن وَهُوَا مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ أَوْشِبْهُوہُ فاعل وہ اسم ہے کہ جس کی طرف فیل یا شبہ فیل کا اسناد ہو کس کا اسناد ہو شبہ فیل کا یعنی وہ چیز جو فیل کے مثل ہے اس کا اسناد ہو بھئی فیل کے مثل کیا معنی کس چیز میں فیل کا مثل کہتے ہیں ای ما یشبہوہو فی العملی یعنی وہ چیز جو عمل میں فیل کے مشابہ ہو بھئی دیکھئے نا فاعل فیل کے لیے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے اسی طرح صفت کے سیغوں کے لیے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے تو یہ صفت کے سیغے بھی فیل جیسے ہیں بھئی کس چیز میں فیل جیسے ہیں فیل بھی لفظ ہے یہ بھی لفظ ہیں بھئی لفظ ہونے میں بھی مشابہت فیل کے اندر بھی حروف ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کیا ہے تو کس چیز میں مشابہت مراد ہے کہ فیل جیسے ہوں کہتے ہیں بھئی عمل میں مشابہت مراد ہے ہر چیز میں مشابہت مراد نہیں جیسے فیل عمل کرتا ہے اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی عمل کرتے ہیں تو یہ فیل جیسے ہیں تو کہتے ہیں یعنی وہ چیز جو عمل میں فیل کے مشابہ ہو کیا تعریف ہوئی فائل کیسے کہتے ہیں کہ جس کی طرح فیل یا شبہ فیل کا اسناد ہو شبہ فیل سے کیا مراد ہے وہ چیزیں جو فیل کی طرح ہیں کس چیز میں عمل کرنے میں اچھا یہاں ایک اور چھوٹی سی بات شارعین عموماً ذکر کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا فائل کیسے کہتے ہیں ما اس نیدہ الیہی الفعلو آو شبہوہ جس کی طرح فیل کا اسناد ہو یا شبہ فیل کا اسناد ہو یاد رکھو یہ جو آو ہے نا آو یہ شک اور تشکیق کے لیے آتا ہے کس کے لیے مثلا میں نے آپ سے کہا جانی زیدن میرے پاس زید آیا دیکھو تعیین ہے آپ کو پتا چل گیا کون آیا تھا میرے پاس زید لیکن اگر میں آو لے آؤ جانی زیدن آو عمرن جی اب آپ کو کچھ پتا چلا کہ کون آیا ہے جانی زیدن آو عمرن میرے پاس زید یا عمر آیا ہے اب دیکھو بات مشکوک ہو گئی پتا نہیں زید آیا میرے پاس یا عمر تو یہ جو حرف او ہے اس کو حرف تردید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حرف تردید ویسے تو ایک ذکر کریں گے کسی چیز کو تو تعیین ہو جائے گی لیکن او لے آئیں گے تو تردید ہوگی پتا نہیں یہ والی چیز پہلی مراد ہے یا بعد والی چیز مراد ہے جان زیدن آو عمرن پتا نہیں زید آیا ہے یا عمر تو اس کو حرف شک بھی کہتے ہیں اور تشکیق بھی مثلا مثلا زید یا عمر میں سے کوئی ایک آیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کون آیا ہے لیکن اتنا پتا ہے انہی دو میں سے کوئی آیا ہے تو اب میں کہتا ہوں جا زیدن آو عمرن زید یا عمر آیا ہے زید یا جی یہ میں نے آو کس لئے استعمال کیا کیا میں آپ کو شک میں ڈالنا چاہتا ہوں یا میں خود شک میں ہوں متقلم خود شک میں ہے کہ پتا نہیں کون آیا ہے اور کبھی کبار متقلم کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ دوسرے کو شک میں ڈالنا چاہتا ہے مثلا مجھے تو پتا ہے کہ زید عمر میں سے کون آیا ہے لیکن میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تو میں آپ سے کہتا ہوں جا زیدن آو عمرن زید یا عمر آیا ہے تو ایک ہے شک یعنی خود شک میں ہونا اور ایک ہے تشکیق دوسرے کو شک میں ڈالنا تشکیق اور تردید بات سمجھ میں آرہی تو آو کیا ہے حرف تردید ہے یہ شک کی وجہ سے یا دوسرے کو شک میں ڈالنے کے لیے اس آو کو لایا جاتا ہے تو یہاں پر بھی آو آیا وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ أَوْ شِبْحُهُ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فیل یا شبھ فیل کا اسناد کیے گیا ہو تو آپ کو بتلائیں گے شارحین پھر بتلاتے ہیں کہ یہ جو آو یہاں آیا یہ شک یا تشکیق کے لیے نہیں ہے کہ مصنف خود شک میں آیا دوسروں کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں نہیں نہیں یہ شک تشکیق کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آو کبھی کبھار تنویع کے لیے بھی آتا ہے کس لیے تنویع یعنی نوع بتلانے کے لیے قسم بتلانے کے لیے یہاں سے دراصل فاعل کی دو قسمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ فاعل فیل کے لیے بھی آتا ہے اور فاعل اسی طرح یہاں شبہ فیل کے لیے بھی آتا ہے تو فاعل کی طرف یا تو فیل کا اسناد ہوگا اور یا شبہ فیل کا یعنی دونوں میں سے کسی ایک کا اسناد ہو سکتا ہے تو فاعل صرف فیل کے لیے نہیں آتا بلکہ شبہ فیل کے لیے بھی آتا ہے تو یہاں آو تشکیق کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے تنویع کے لیے ہے یعنی نوع بتلانے کے لیے کہ فاعل دو قسم پر ہے کبھی فاعل کس کے لیے آئے گا فیل کے لئے اور کبھی کس کے لئے آئے گا شبہ فیل کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں او شبہوہ ای ما یشبہوہ فی العملی یعنی وہ چیز جو عمل کے اندر فیل کے مشابہ ہو وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بھئی یہ ماتین نے کیوں فرمایا صرف کیوں کہہ دیتے وَهُوَ مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ یہ او شبہوہو کو کیوں ذکر کیا میں نے وجہ بیان کر دی کیا بتلانے کے لئے کہ فائل صرف فیل کے لئے نہیں آتا بلکہ شبہ فیل کے لئے بھی آتا ہے اور شبہ فیل کون کونسی چیزیں ہیں کل میں نے مثالیں کروا دی تھی کیا کیا ہے پھر دوہرائیں فائل کس کے لئے چاہیے فیل کے لئے بھی فائل آتا ہے اسی طرح اس میں فائل کے لئے بھی آتا ہے اور صفت مشبہ کے لئے بھی آتا ہے اور اس میں تفضیل کے لئے بھی آتا ہے اور اور اس میں فیل کے لیے بھی آتا ہے اور اور ظرف کے لیے بھی کبھی آتا ہے بات سمجھ میں آگے مبالغے کے سیغے کو ذکر نہیں کیا کیونکہ میں نے بتایا مبالغے کا سیغہ یا اس میں فائل سے بنے گا یا اس میں مفہول سے بنے گا زاربن کا معنی پٹائی کرنے والا اور زرابن کا معنی بہت زیادہ پٹائی کرنے والا تو زیادہ زرابن کس سے بنا زاربن سے تو اس کا وہی حکم ہے جو زاربن کا ہے اور ذارب ان کے لئے تو فائل چاہیے تو ذارب ان کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے تو وہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ کہتے ہیں مَاتِنَّنِ یہ جو اَوْشِبْهُوهُ فَرْمَایا یہ اس لئے فرمَایا لِيَتَنَا وَلَا تَاکِ یہ تاریف شامل ہو جائے کس کو شامل ہو جائے یہ تاریف فَاعِلَسْمِ الْفَاعِلِ اس میں فائل کے فائل کو بھی شامل ہو جائے بھئی صرف فیل کا فائل تو نہیں آتا اس میں فائل کا بھی فائل آتا ہے تاکہ تاریف اس کو بھی شامل ہو جائے وَسِّفَتِ الْمُشَبْبَحَتِي اس کا عطف کس پر ہے وَسِّفَتِ الْمُشَبْبَحَتِي اس کا عطف ہے اس میں فائل پر اور اس میں فائل سے مقبل میں کیا ہے فائل تو یہ فائل سب سے جڑے گا جتنے آگے آ رہے ہیں تاکہ یہ تاریف شامل ہو جائے اسم فاعل کے فاعل کو بھی وصفت المشبہتی صفت مشبہ کے فاعل کو بھی والمصدری اور مصدر کے فاعل کو بھی وسم الفعلی اور اسم فعل کے فاعل کو بھی وافعل التفضیلی اور افعل التفضیل کے فاعل کو بھی یہ تاریخ شامل ہو جائے والظرفی اور ظرف کے فاعل کو بھی شامل ہو جائے جی پہلی بات گزر گئی تعریف کے اندر میں نے بتایا تھا تعریف میں تین چیزیں ذکر ہوں گی پہلی بات کیا فائل کسے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے فیل یا شب فیل ہو اور اس فیل یا شب فیل کا اس کی طرف اسناد دوسری بات وقدیما وقدیما علیہی کہ وہ فیل یا شب فیل کیا ہو اس پر مقدم ہو اور تیسری بات یہ کہ وہ فیل یا شب فیل اس فائل کے ساتھ قائم ہونا چاہیے اس پر واقعے نہیں ہونا چاہیے تو اب دوسری بات ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وقدیما اَيِ الْفِعْلُ أَوْشِبْهُوْهُ عَلَيْهِ اور مقدم کیا گیا ہو اس فعل یا شب فعل کو عَلَيْهِ اَيْ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْمِ اس اسم پر یعنی اس فعل پر اس فعل یا شب فعل کو اس فعل پر مقدم کیا گیا ہو توجہ ہے بَيْ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ مقدم کیا گیا ہو کس کو مقدم کیا گیا ہو فعل یا عبارت پر ذرا نظر رکھو مطن میں کیا آیا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ شارح جامی درمیان میں کیا فرما رہے ہیں وَقُدِّمَ اَيِ الْفِعْلُ أَوْشِبْهُوْهُ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ قُدِّمَ کی زمیر فعل یا شب فعل کو راجے ہے قُدِّمَ فعل مجھول ہے اور اس کے اندر جو زمیر ہے نائب الفاعل وہ فعل یا شب فعل کو راجے ہے توجہ ہے اس پر آپ کے ذہنوں میں اشکال آئے گا قُدِّمَ کونسا سیغہ ہے واحد مذکر غائب تو اس کے اندر تو ہوا زمیر ہے اور کتنی چیزوں کو زمیر راجے فعل یا شب فعل وہ تو دو چیزیں ہیں تو قُدِّمَ نہیں تصنیہ کا سیغہ ہونا چاہیے تھا قُدِّمَ الف کے ساتھ اشکال سمجھ میں آرہا ہے کہ زمیر واحد مذکر کی ہے اور پیچھے مرجع میں چیزیں کتنی ہیں دو تو جواب یاد رکھنا کہ بھئی وہ دو چیزیں جن کی طرف زمیر راجے کی ان کے درمیان حرفِ آو ہے بھئی الفعل او شبہ الفعلی ان دونوں میں کونسا حرف ہے آو اور آو کیا ہے حرفِ تردید وہ حرفِ تردید ہے ایک بات کو دو چیزوں کے درمیان دائر کر دیتا ہے اور یاد رکھو جب دو چیزوں کے درمیان آو آجائے تو پھر وہ احد الامرین یا احد المذکورین کی تعویل میں ہوتے ہیں کس تعویل میں احد الامرین دو چیزوں میں سے ایک یا احد المذکورین دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک بھئی دیکھئے فائل کس کے لئے آتا ہے فعل کے لئے بھی آ سکتا ہے اور شبہ فعل لیکن ایک ہی وقت میں دونوں ہوں گے یا دونوں میں سے ایک ہوگا فعل یا شبہ فعل دونوں ہوں گے ایک ہی وقت میں یا دونوں میں سے ایک ہوگا ایک ہوگا ایک وقت میں دیکھا احد الامرین دو چیزوں میں سے ایک ہوگی ایک وقت کے اندر اگر فاعل سے پہلے فیل ہے تو شبے فیل نہیں ہو سکتا اور اگر شبے فیل ہے تو فیل نہیں ہو سکتا تو قدیمہ کی ضمیر کس کو راجے فیل یا شبے فیل کو رشکال کیا ہوا کہ یہ تو دو چیزیں ہیں تو کیا جواب ہوا کہ ان کے درمیان آو آیا اور جن دو چیزوں کے درمیان آو ہو تو ان کی طرف واحد ہی کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے کس تعویل میں احد الامرین یا احد المذکرین کی تعویل میں تو کہتے ہیں وَقُدِّمَ اَي الْفِعْلُ اَوْشِبْهُ عَلَيْهِ اور اس فیل یہ شب فیل کو مقدم کیا گیا ہو علیہی اَيْعَلَى ذَلِكَ الْإِسْمِ اس اسم پر بھئی فیل یہ شب فیل ہمیشہ فاعل پر مقدم ہوتے ہیں وَحْتَرَزَ بِهِ عَنَّحْوِ زَيْدٌ فِي زَيْدٌ زَارَبَ اچھا یہ دو تین مثالیں ذرا آپ اپنی کاپی میں کر لیں پھر انشاءاللہ یہ مطن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جی لکھئے بھئی زَيْدٌ زَارَبَ زَيْدٌ زَارَبَ توجہ ہے ترکیب کیجئے زَيْدٌ مرفوع لفظان مبتدہ اور زَارَبَ 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 فیل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زَيْد کو راجے زَارَبَ فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر دیکھا آپ نے ربط دے دیا ورنہ جملہ بغیر ربط کے کسی سے نہیں جڑتا تو جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اب دیکھو یاد رکھو اس جملے پہ ذرا نظر رکھو اس جملے کے اندر زَيْد ہے مبتدہ اور اس کے بعد زَارَبَ فیل آیا اور زَارَبَ فیل کا اسناد کس کی طرف ہے ہوا زمیر کی طرف اور ہوا زمیر کس کو راجے زَيْد کو تو جب زَيْد کی زمیر کو اسناد ہے تو یوں سمجھو گویا زید ہی کو اسناد ہے توجہ ہے زَارَبَ کا اسناد کس کی طرف ہوا زمیر اور ہوا زمیر کس کو راجے زَيْد کو راجے ہے تو زَيْد کی زمیر کو اسناد یہ اسی طرح ہے جیسے کس کی طرف اسناد ہو رہا ہے زَيْد کی طرف اسناد ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اس جیسی مثالوں کو نکالنے کے لیے صاحبِ کافیہ نے فرمایا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ دیکھو نا زَيْدٌ زَارَبَ زَارَبَ کا اسناد کس کی طرف ہوا کی طرف اور ہوا کس کو راجے زَيْد جب زَيْد کی زمیر کو اسناد ہے تو یوں سمجھو گویا اسناد کس کو ہے زَيْد ہی کو اسناد ہے لہذا زَيْد کو بھی کیا کہنا چاہیے فَاعِل کہنا چاہیے زَيْد کی زَمیر کو اسناد گویا زَيْد ہی کو اسناد ہے تو زَيْد کو بھی کیا کہنا چاہیے فَاعِل کہنا چاہیے کہتے ہیں لیکن اس کو صاحبِ کافیہ نے نکال دیا وَقُدِّمَ عَلَيْهِ کی قید لگا کر کہ وہ فیل یا شِبِ فیل کیا ہونا چاہیے فَاعِل پر مقدم ہونا چاہیے اور زَيْدٌ زَارَبَ یہ زَيْدٌ اس پر زَارَبَ مقدم ہے یا اس سے مؤخر ہے نہیں توجہ زَيْدٌ زَارَبَ اس زَيْد کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے حالانکہ اسناد اس کی زمیر کی طرف ہو رہا ہے اور ایک چیز کی زمیر کی طرف اسناد دراصل اسی چیز کی طرف اسناد ہے لیکن اس زَيْد کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ فیل پر مقدم ہے حالانکہ فیل یا شِبِ فیل کو کیا ہونا چاہیے فاعل پر مقدم ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِهِ اور اس قید کے در یہ ماتن نے احتراز کیا 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 احتراز کیا عَنَّحْوِ زَيْدٌ زَيْدٌ جیسے لفظوں سے فِي زَيْدٌ زَرَبَا زَيْدٌ زَرَبَا مثال کے اندر عبارت میں نے آپ کو کعپی پر لکھوا دی اب اسی کو صاحبِ جامی بیان کر رہے ہیں دیکھو عَنَّحْوِ زَيْدٌ فِي زَيْدٌ زَرَبَا یہ جو زَيْدٌ زَرَبَا کے اندر کونسا لفظ ہے زَيْدٌ ہے عَنَّحْوِ زَيْدٌ جیسے کہ کہتے ہیں زَيْدٌ جیسا لفظ ہے کس میں فِي زَيْدٌ زَرَبَا اس زَيْدٌ زَرَبَا توجہ ہے اس زَيْدٌ زَرَبَا کے اندر جو زَيْدٌ کا لفظ ہے دیکھو اس کو ہم فاعل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ضربہ پر مقدم ہے حالانکہ فعل یا شبہ فعل کو مقدم ہونا چاہیے کیونکہ کہتے ہیں وحترازہ بھی اور ماتن نے یعنی صاحبِ کافیہ نے احتراز کیا اس قید کے ذریعے یہ جو قید انہوں نے بڑھائی وَقُدِّمَ عَلَيْهِ اس قید کے ذریعے احتراز کیا عَنَّحْ وِي زَيْدٌ زَيْدٌ جیسے الفاظ سے فِي زَيْدٌ زَرَبَا زَيْدٌ زَرَبَا جیسے جملوں میں لِأَنَّهُ اس لئے کیونکہ یہ زَيْد جو ہے مِمَّا یہ ان لفظوں میں سے ہے اُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ جس کی طرف فیل کا اسناد کیا گیا ہے بھئی فیل کا اسناد کیسے کیا گیا ہے زَيْدٌ زَرَبَا یہ زَرَبَا کا اسناد ہوا کی طرف ہے یا زَيْد کی طرف ہے ہوا لیکن ہوا زمیر کس کو راجے زَيْد کو زمیر کو اسناد ہے تو گویا حقیقت میں اسی چیز کو کیا ہے اسناد ہے لِأَنَّهُ مِمَّا اُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ اس لئے کیونکہ یہ زَرَبَا جیسا لفظ یہ ان لفظوں میں سے ہے جس کی طرف فیل کا اسناد کیا گیا ہے لِأَنَّ الْإِسْنَادَ إِلَىٰ زَمِيرِ شَيْئِن اس لئے کیونکہ ایک چیز کی زمیر کی طرف اسناد کرنا اسنادن إِلَيْهِ فِي الْحَقِيقَتِ یہ حقیقت میں اسی چیز کی طرف اسناد کرنا ہے لَكِنَّهُ مُؤَخرٌ عَنْهُ لیکن یہ جو فیل ہے یہ تو اس سے مؤخر ہے زَیدٌ زَرَبَا اس کے اندر یہ جو زَرَبَا کیا ہے یہ زَید سے مؤخر ہے لہٰذا زَید کو فائل نہیں کہہ سکتے کیونکہ فائل اس پر فیل ہمیشہ مقدم ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے اچھا اب یہاں عبارت کی ایک دو باتیں سمجھ لو دیکھو آیا وَحْتَرَضَ بِهِ عَنْ نَحْوِ زَیدٌ فِي زَیدٌ زَرَبَا یہ جو زَیدٌ زَرَبَا ہے اس پر فی داخل ہے توجہ ہے زَیدٌ زَرَبَا اس پر فی داخل ہے اور فی کیا کرتا ہے جر دیتا ہے لیکن میں پھر بھی فِي زَیدٍ زَرَبَا نہیں پڑھ رہا بلکہ میں کیا پڑھ رہا ہوں زَیدٌ زَرَبَا فِي زَیدٌ زَرَبَا سوال یہ فِي جر کیوں نہیں دے رہا فِي تو کیا ہے حرف جر ہے یہ تو جر دیتا ہے تو فِي زَیدٌ زَرَبَا یہ زَیدٌ پر میں میں رفع کیوں پڑھ رہا ہوں یہ فِي جر کیوں نہیں دے رہا بھئی یاد رکھو یہ فِي داخل ہو رہا ہے صرف لفظ زَید پر یا زَیدٌ زَرَبَا پورے جملے پر پورے جملے پر فِي داخل ہو رہا ہے فِي زَیدٌ زَرَبَا اس جملے میں یہ جو زَیدٌ زَرَبَا والا جملہ ہے اس کے اندر جو زَیدٌ ہے اس کو فائل سے نکال دیا ماتین نے اس کو فائل نہیں کہیں گے تو فِي کس پر داخل ہے زَیدٌ زَرَبَا پورے جملے پر فِي داخل ہے اور جملہ کیا ہے مبنی ہے اور مبنی پر اعراب محلًا آتا ہے تو یہ پورا جملہ محلًا مجرور ہے فِي کی وجہ سے تو یہ فِي صرف زَید پر نہیں داخل یہاں تو زَیدٌ زَرَبَا صرف دو لفظ ہیں اگر دس لفظ بھی ہوتے ان دس لفظوں سے مل کر ایک جملہ بن رہا ہے تو ہر لفظ پہ جو اعراب آنا ہے وہ تو اس جملے کے مطابق آئے گا پھر اس پورے جملے پر فِي داخل ہوا تو یہ پورا جملہ محلًا مجرور ہے بات سمجھ میں آگئے تو کیا جواب دیں گے کہ یہ فِي صرف زَید پر داخل نہیں ہے بلکہ زَیدٌ زَرَبَا پورے جملے پر داخل ہے اچھا اس سے پیچھے آیا عَن نَحْوِ زَیدٌ عَن نَحْوِ زَیدٌ نَحْو مُزَاف اور زَیدٍ مُزَافِنْ اِلَي اور مُزَافِلِے کیا ہوتا ہے مجرور لیکن میں پڑھ رہا ہوں عَن نَحْوِ زَیدٌ عَن نَحْوِ زَیدٌ حالانکہ پڑھنا چاہیے عَن نَحْوِ زَیدٍ لیکن میں کیا پڑھ رہا ہوں زَیدٌ یہ کیا ہے یاد رکھو بھئی اس کو اعراب حقائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اعراب حقائی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں گا اعراب حقائی کسے کہتے ہیں حقائیت یاد رکھو حقائیت کہتے ہیں واقعے کو توجہ ہے کسی مثلا کسی واقعے میں یا کسی جملے کے اندر یہ زَید کا لفظ مرفوع تھا تو اب جب یہاں میں ذکر کرتا ہوں تو اس پر میں وہی اعراب پڑھتا ہوں جو اس جملے میں تھا اس کو اعراب حقائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہاں پر دیکھو عَن نَحْوِ زَیدٍ پڑھنا چاہیے نَحْو مُزَاق اور زَیدٍ مُزَافَن مُزَافِ لَيْهِ مجرور ہوتا ہے لیکن میں نے اس زَید پر اعراب حقائی پڑھا میں نے اس زَید کو کہاں سے لیا آگے جو جملہ آ رہا ہے زَیدٌ زَرَبَا اس جملے سے میں نے زَید کو لیا اور اس جملے میں زَید پر کیا ہے رَفَا ہے تو میں نے بھی عَن نَحْوِ زَیدٌ رَفَا ہی پڑھا اس کو کیا کہتے ہیں اعراب حقائی یعنی حقائیت والا اعراب وہ جو حقائیت اور واقع کے اندر لفظ پر جو اعراب تھا وہی اعراب میں نے یہاں بھی پڑھ دیا تو آپ چاہیں اس کو عَن نَحْوِ زَیدٍ پڑھ لیں اور بہتر یہ ہے کہ اعراب حقائی کے ساتھ عَن نَحْوِ زَیدٌ پڑھیں دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اعراب حقائی بھی پڑھ سکتے ہیں اور موقع کے مطابق جو اعراب ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں عبارت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِهِ اور احتراز کیا مَاتِنَّ عَن نَحْوِ زَیدٌ زَیدٌ جیسے الفاظ کے دریئے جو فی زَیدٌ زَرَبَا وہ زَیدٌ کا لفظ جو زَیدٌ زَرَبَا کے اندر آیا تھا وہ جو زَیدٌ زَرَبَا کے اندر زَیدٌ جیسا لفظ آیا ہے اس سے احتراز کیا مَاتِنَّ یہ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ قَيْدْ كِدْرِيَ لِأَنَّهُ مِمَّا أُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ اس لیے کیونکہ زَیدٌ زَرَبَا کے اندر جو زَید ہے اس کی طرف فیل کا اسناد کیا گیا ہے لِأَنَّ الْإِسْنَادَ الَا زَمِيرِ شَيْئِن اس لیے کیونکہ کسی چیز کی زمیر کی طرف جو اسناد ہے اسنادن الَيْهِ فِي الْحَقِيقَتِ وہ حقیقت میں اس چیز کی طرف اسناد ہے لَاكِنَّهُ مُؤَخَّرٌ عَنْهُ لیکن یہ یہ زَرَبَا اِزْزَید سے مُؤَخَّر ہے حالانکہ فیل یہ شِبِ فیل کو فاعل پر مقدم ہونا چاہیے وَالْمُرَادُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وُجُوبًا لِيَخْرُجَ عَنْهُ الْمُبْتَدَ الْمُقَدَّمُ عَلَيْهِ خَبَرُهُ نَحْو كَرِيمٌ مَنْ يُكْرِيمُكَ اب یہ ایک جملہ اور لکھیں اپنی کاپی پر بھائی لکھیں بھائی كَرِيمٌ كَرِيمٌ مَنْ مَنْ يُكْرِيمُكَ يُكْرِيمُكَ لکھ لیا جی اب یہ ترکیب سمجھ لو یاد رکھو یہ كَرِيمٌ یہ ہے خبر مقدم اور مَنْ يُكْرِيمُكَ یہ ہے مبتدہ مؤخر كَرِيمٌ کیا ہے خبر مقدم اور مَنْ يُكْرِيمُكَ یہ مبتدہ مؤخر یہ كَرِيمٌ یہ ہے صفت مشبہ اور مَنْ يُكْرِيمُكَ یہ من موصولہ ہے اور یکرمو کا اس کا صلح ہے اور موصول صلح مل کر مبتدہ مؤخر ہے یاد رکھو مبتدہ میں اصل ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہوتی ہے لہٰذا آپ کو دو لفظ آپ کے سامنے آئے اور ان دو لفظوں سے مل کر جملہ پورا ہو رہا ہے اور ان میں سے ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ ہے تو مبتدہ ہمیشہ کس کو بناو معرفہ کو اور خبر کس کو بناو نکرہ کو توجہ ہے اس لیے کیونکہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے مبتدہ وہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے اور خبر جو ہے وہ بات جو کی جائے تو یہاں پر بھی کریم ان ایک لفظ ہمارے پاس کریم ہے اور ایک آگے من یکرمو کا ہے کریم ان دیکھو نکرہ ہے اور من یکرمو کا من موصولہ اور یکرمو اس کا صلح اور موصول صلح مل کر یہ مبتدہ مواخر تو کریم ان ہیں نکرہ اور من یکرمو کا یہ من کیا ہے معرفہ تو اب اس میں سے مبتدہ کس کو بنایں گے من یکرمو کا من کو مبتدہ بنایں گے اور کریم ان کو کیا بنایں گے خبر اب ترکیب کیجئے ذرا اس کو حل کریں کریم ان کریم ان مرفو لفظان صفت مشبہ مرفو کیوں ہاں کیونکہ یہ خبر مقدم ہے کیونکہ اور تو کریم ان مرفو لفظان صفت مشبہ آگے ہاں اس کے اندر ہوا ضمیر کیونکہ آگے تو اور کوئی لفظ نہیں ہے من یکرمو کا وہ تو مبتدہ ہے تو اسی کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے مبتدہ کو خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے آپ کہیں گے کریم ان کے اندر ہوا ضمیر پہلے آگئی اور یہ ضمیر راجے ہے من یکرمو کا مبتدہ کو اور مبتدہ مؤخر ہے تو یہ تو ازمار قبل ذکر آیا ضمیر پہلے آگئی اور مرجا بعد میں تو جواب یاد رکھنا کہ یہ کریم ان یہ ہے خبر اور خبر کا درجہ مقدم ہوتا ہے یا مؤخر مؤخر تو کریم ان دیکھنے میں تو مقدم ہے لیکن تقدیراً یہ من یکرمو کا کے بعد ہے من یکرمو کا کریم ان ہے اصل میں گویا اور جب من یکرمو کا کریم ان ہے اصل میں تو کریم ان مؤخر ہوا جب مؤخر ہوا تو اب ہوا ضمیر کس کو راجے من یکرمو کا اور وہ مقدم ہے تو یوں کہو کہ کریم ان کے اندر ہوا ضمیر ہے وہ میں یکرمو کا مبتدہ کو راجے اور مبتدہ لفظوں میں بے شک مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے اس کا مقام خبر سے پہلے ہوتا ہے کیا بات کریں گے کس طرح اس کو تعبیر کریں گے کہ کریم ان کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے میں یکرمو کا کو اور میں یکرمو کا جو مبتدہ ہے لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے یہ مقدم ہے اور تو یہ جائز ہے بھئی اگر ازمار قبل ذکر لفظن بھی ہو رتبتن بھی ہو تو جائز نہیں لیکن صرف لفظن ہو رتبتن نہ ہو تو یہ جائز تو یہاں پر بھی یہ ازمار قبل ذکر لفظن تو ہے رتبتن نہیں ہے جی ترقیب ہم کر رہے تھے پھر کریں کریمون مرفو لفظن صفت مشبہ اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے میں یکریموں کا مبتدہ کو کیونکہ یہ خبر ہے خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم آگے مان موصولہ اعراب بولو مرفو محلن شابش مرفو کیوں کیونکہ یہ مبتدہ ہے اور محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے تو من مرفو محلن اس میں موصول اور اس میں موصول کے لیے کیا چاہیے صلح آگے یکریمو کا یکریمو یکریمو فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور کاف ضمیر منصوب محلن مفعول بہی فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر ہاں شابش یکریمو کا کے اندر ہوا ضمیر ہے اس کو کس کی طرف لوٹ آئیں گے من موصولہ کی طرف کیونکہ صلح جملہ ہوتا ہے اور جملے کو کسی چیز سے جوڑنے کیلئے یا ربہ ضروری اور صلح کو کس سے جوڑتے ہیں محصول سے تو یکریمو کا کے اندر ہوا ضمیر جو لوٹ رہی ہے من کی طرف تو یکریمو فیل اپنے فائل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلح محصول صلح مل کر مبتدہ مؤخر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا جی روانی سے پڑھو کریم من یکریمو کا جی ترجمہ کیجئے کریم سخی ہے من یکریمو کا جو آپ کا اکرام کرتا ہے یا معزز ہے کریم معزز ہے من یکریمو کا وہ جو آپ کا اکرام کرتا ہے وہ شخص جو آپ کا اکرام کرتا ہے وہ معزز ہے بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے بھئی پچھلی مثال پہ ذرا نظر رکھیں زیدن زربا یہ زید اس کو آپ نے مبتدہ بنایا اور زربا فیل ہے اور اس فیل کا اسناد کس کی طرف ضمیر کی طرف اور وہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد دراصل اسی کی طرف اسناد ہوتا ہے تو زربا کا گویا اسناد زید ہی کی طرف ہے لیکن پھر بھی آپ نے زید کو فاعل نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ فیل اسے مؤخر ہے حالانکہ فاعل پر فیل مقدم ہوتا ہے توجہ ہے اب بالکل یہی اشکال یہاں بھی کریں گے کریم من یکرمو کا کریم ان کا اسناد کس کی طرف ہوا ضمیر کی طرف اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجے من یکرمو کا راجے ہے اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد حقیقت میں گویا اسی چیز کی طرف اسناد ہے تو گویا کریم ان کا اسناد من یکرمو کا کی طرف ہے کریم ان کا اسناد تو دیکھو من یکرمو کا اس کو تو فاعل کہنا چاہیے پچھلے جملے میں آپ نے کیا کہا تھا زیدون زاربا کہ زید کو فاعل کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ فعل اس پر مقدم نہیں ہے حالانکہ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ فیل کو کیا ہونا چاہیے اس پر مقدم یہاں تو کریم مَنْ يُقْرِمُكَ یہاں تو کریم مقدم ہے نا مَنْ يُقْرِمُكَ پر یہاں پر کریم کا اسناد ہے ہوا ضمیر کی طرف اور وہ ضمیر مَنْ يُقْرِمُكَ کو راجے اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد حقیقت میں اسی چیز کی طرف اسناد ہے تو گویا کریم کا اسناد حقیقت میں میں یکری مکہ کی طرف ہو رہا ہے اور کریم یہ شب فیل یہ ہے مقدم اور میں یکری مکہ ہے اس سے مؤخر تو اس میں یکری مکہ کو اب تو فائل کہنا چاہیے یہ تو اب تو مؤخر ہے شب جملہ اس پر مقدم ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ تیم نہیں بھئی اس میں یکری مکہ کو بھی ہم فائل نہیں کہہ سکتے اس کو بھی بھئی کیوں نہیں کہہ سکتے ابھی تفصیل ہم نے بیان کر دی کہ کریم ان کا اسناد میں یکری مکہ کی ضمیر کی طرف اسناد ہے اور کسی چیز کی ضمیر کی طرف اسناد حقیقت میں اسی چیز کی طرف اسناد ہوتا ہے تو کریم ان کا اسناد کس کی طرف میں یکری مکہ کی طرف اور کریم انہیں مقدم اور میں یکری مکہ اس سے کیا ہے مؤخر تو اس کو فائل کہنا چاہیے اس کو فائل کہنا چاہیے کہتے ہیں بھئی آپ کو جواب دیں گے کہ مراد یہ ہے کہ اس کا مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے اس کو مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے اور ابھی ہم نے جو ترکیب کی کریم ان کو کیا بنایا خبر اور مجھے بتائیے خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہے نہیں کبھی کبھار خبر کو مقدم کر دیتے ہیں حالانکہ خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب نہیں جبکہ فیل یا شبے فیل کا فائل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے توجہ ہے فیل یا شبے فیل کا فائل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اور یہ تو اس پر مقدم کرنا واجب نہیں لہذا اس میں یکرموکا کو فائل نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر کریم ان کو مقدم کرنا واجب نہیں حالانکہ فائل پر فیل یا شبہ فیل کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے جواب سمجھ میں آیا اچھا جی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اس کے اندر کو فائل کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر یہ جو کریم ان کو اس پر مقدم کیا گیا ہے یہ مقدم کرنا واجب نہیں حالانکہ فیل یا شبہ فیل کا اپنے فائل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں والمراد التقدیمہ علیہ وجوبن اور مراد جو ہے اس فعل یشب فعل کا مقدم کرنا ہے علیہ اس اسم پر وجوبن کس طریقے پر مقدم کرنا مراد ہے وجوبن مقدم کرنا مراد ہے لیخرج عنہ المبتدہ المقدم علیہ خبرہ تاکہ نکل جائے اس تعریف سے وہ مبتدہ المقدم علیہ کہ جس پر مقدم کیا گیا ہے خبرہ اس کے خبر کو نحو مثال کے طور پر کریم من یکرمو کا جیسے اس مثال میں ہے تو یہ کریم ان کو من یکرمو کا پر مقدم کیا گیا ہے لیکن یہ مقدم کرنا واجب نہیں اور ہماری مراد وہ فعل یشب فعل ہے جس کا فعل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے فَإِنْ قُلْتَ یہاں ایک اور اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے لکھئے ذرا اپنی کاپی پر ایک مثال فِدَّارِ رَجُلُنْ جی آگے لکھئے فِدَّارِ زَيْدُنْ فِدَّارِ زَيْدُنْ لکھ لیا؟ جی دیکھو پہلے فِدَّارِ زَيْدُنْ کو ذرا دیکھو فِي جَارَّ عَدْدَارِ مَجْرُورْ لَفْزًا جار مجرور مل کر میں نے آپ کو بتلایا تھا پہلے بھی یاد رکھنا ہمیشہ جار مجرور جب بھی کلام کے اندر آ جائیں یہ خبر تو بنیں گے مبتدہ کبھی نہیں بن سکتے تو یہاں فِدَّارِ زَيْدُنْ ہے تو فِدَّار جار مجرور کو خبر مقدم بنائیں گے اور زید کو مبتدہ مؤخر بنائیں گے تو فِي جَارَّ عَدْدَارِ مجرور لفظًا جار مجرور مل کر متعلق کس سے وہ آٹھ چیزوں میں سے کوئی یہاں ہے نہیں تو متعلق تو ضرور چاہیے تو محضوف نکالیں گے کس سے متعلق ثابتن سے توجہ ہے ثابتن مرفو لفظان سیغہ اسم فائل مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے خبر مقدم ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے جو زید کو راجے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ازمار قبلہ ذکر آیا تو آپ کیا جواب دیں گے کہ زید مبتدہ ہے لفظوں میں بے شک یہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے مبتدہ کا رتبہ خبر پر مقدم ہوتا ہے تو یوں سمجھو گویا زید مقدم ہے فیدار پر تو یہ ازمار قبلہ ذکر لفظن تو ہے لیکن رتبتن نہیں اور یہ جائز ہے ہاں اگر ازمار قبلہ ذکر لفظن بھی ہو اور رتبتن بھی ہو پھر جائز نہیں ہوتا جی تو جار مجرون مل کر متعلق ہوئے ثابتن سے ثابتن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے زید کو اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور زیدن مرفو لفظن مبتدہ مؤخر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا فیدار زیدن گھر میں زید ہے یاد رکھو جار مجرور جار مجرور اگر اس کے مبتدہ معرفہ ہو جار مجرور کا جار مجرور اگر خبر بنے اور مبتدہ معرفہ ہو تو پھر یاد رکھو آپ چاہیں مبتدہ کو مقدم کر دیں لفظوں میں چاہیں مؤخر دونوں طرح کہہ سکتے ہیں فیدار زیدن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور زیدن فیدار بھی کہہ سکتے ہیں توجہ ہے لیکن اگر جار مجرور خبر بنے اور مبتدہ جو ہے وہ نکرہ ہو تو پھر جار مجرور کو یعنی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے جار مجرور کو معلوم ہوا ابھی ہم نے کونسی ترکیب کی فیدار زیدن یہ فیدار کیا ہے خبر اور مبتدہ کیا ہے زید اور زید معرفہ ہے اور معرفہ کو چاہے مقدم لیا ہو چاہے مؤخر دونوں طرح ٹھیک ہے زیدن فیدار بھی کہہ سکتے ہیں اور فیداری زیدن بھی کہہ سکتے ہو لیکن اگر اس زید کی جگہ اگر نکرہ لیا ہو اب اس کو مؤخر ہی کرنا پڑے گا جیسے فیداری رجلن فیداری رجلن تو اب یہ رجل نکرہ ہے یاد رکھو یاد رکھو مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو لیکن کبھی کبار مبتدہ جو ہے وہ نکرہ بھی بن جاتا ہے نکرہ ہو وہ بھی کیا بن جاتا ہے مبتدہ اور اس کے لئے علماء نحو نے چھے شرطیں ذکر کی ہیں آگے کافیہ میں بھی ان کا ذکر آنے والا ہے تو کبھی کبار مبتدہ نکرہ بھی بن جاتا ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ اس مبتدہ میں تخصیص پیدا کر دی جائے کیا پیدا کر دی جائے تخصیص تخصیص کا معنی یہ ہے دیگر احتمالات کو کم کرنا یا ختم کرنا دیکھو معرفہ جو ہوتا ہے وہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے اور نکرہ جو ہوتا ہے وہ غیر معین ذات پر دلالت کرتا ہے تو نکرہ میں جب آپ تخصیص پیدا کر دیں گے یعنی اس میں احتمالات کم کر دیں گے یا ختم کر دیں گے تو وہ معرفہ کے قریب آ جائے گا اور قریب علیہ شیفی حکمی شیف ہوتی ہے جو جس چیز کے قریب ہو اسی کے حکم میں ہوتی ہے جیسے بادشاہ ہے اور اس کا سیکیریٹری ہے بھئی بادشاہ کے سیکیریٹری سے بھی لوگ اسی طرح ڈرتے ہیں جیسے بادشاہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ سیکیریٹری بادشاہ کے قریب ہے بھئی وہ جو بات کرے گا بادشاہ اس کے مطابق حکم جاری کر دے گا اور جس نے بادشاہ سے ملنا ہے سیکیریٹری کوئی ٹائم دے گا تو ملاقات ہو سکتی ہے ورنہ ملاقات نہیں ہو سکتی تو جو جس کے قریب ہوتا ہے اسی کے حکم میں ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو مبتدہ میں اصل کیا ہے معرفہ ہو اور معرفہ ایک معین ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی نکیرہ بھی مبتدہ بنتا ہے لیکن اس کے اندر ضروری ہے اس میں تخصیص پیدا کر دی جائے تخصیص کا کیا معنی دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا اس سے چیز معرفہ تو نہیں بنتی لیکن معرفہ کے قریب ضرور آ جاتی ہے اور قریبی لشیفی حکمی شیف ہوتی ہے لہذا وہ مبتدہ پھر بن سکتا ہے مثلا دیکھو دنیا میں دس لاکھ غلام ہیں میں نے کہا غلام میں نے یہ جو لفظ غلام کہا یہ ان دس لاکھ میں سے ہر ایک پر صادق آتا ہے کہ یہ والا غلام ہوگا یا یہ والا یہ والا سارے وہ جو دس لاکھ ہیں ان میں سے ہر ایک پر یہ لفظ غلام صادق آتا ہے لیکن فرض کرو ان میں سے پانچ لاکھ مردوں کے غلام ہیں اور پانچ لاکھ عورتوں کے غلام ہیں تو اب میں اضافت کر دیتا ہوں غلام الرجلین پہلے غلام کتنے لوگوں پر صادق آ رہا تھا دس لاکھ غلام تھے ہر ایک پر صادق آ رہا تھا چاہے مرد کا غلام ہو چاہے عورت کا غلام ہر ایک کو آپ غلام کہہ سکتے ہیں لیکن جب میں نے اس کی اضافت کر دی رجل کی طرف غلام الرجلن مرد کا غلام اب نکیرہ کی نکیرہ کی طرف اضافت ہوئی ہے نکیرہ کی معرفہ کی طرف اضافت ہو پھر تو وہ معرفہ بن جاتا ہے غلام زیدین کا کیا معنی زید کا غلام معلوم ہے کوئی متعین غلام مراد ہے لیکن جب میں نے کہا غلام الرجلن مرد کا غلام اب غلام امرأہ اس سے نکل گئے عورتوں کے جو غلام ہے وہ نکل گئے ان کو ہم غلام الرجولین نہیں کہہ سکتے تو پہلے اس غلام میں کتنے احتمال تھے دس لاکھ اور مردوں کے کتنے غلام ہیں پانچ تو جب میں نے غلام الرجولین کہا اب یہ کتنے پر صادق آئے گا صرف پانچ لاکھ پر تو دیکھو احتمالات کم ہو گئے احتمالات کیا ہو گئے کم جب احتمالات کم ہو گئے تو یہ نکرہ معرفہ کے قریب آ گیا معرفہ تو نہ بنا لیکن اس کے قریب آ گیا جب قریب آ گیا تو اب اس کا مبتدہ بننا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئے بہرحال یہ تفصیل آگے آ جائے گی بس اتنا یاد رکھیں کہ نکرہ میں تخصیص پیدا کر دی جائے تو وہ مبتدہ بن سکتا ہے اور تخصیص کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خبر کو مقدم کر دیں خبر کو تو فداری رجل اس میں رجلن نکرہ ہے اور مبتدہ بن رہا ہے لیکن اس کے لئے کیا ضروری اس میں کیا پیدا کر دی جائے تخصیص اور تخصیص کا ایک طریقہ کیا ہے کہ خبر کو مقدم کریں تو فدار خبر کو ہم نے مقدم کر دیا اس سے رجلن کے اندر تخصیص آگئی اور اب وہ مبتدہ بن سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے بات کیا چل رہی تھی بات یہ چل رہی تھی کہ اس فیل یا شب فیل کو فائل پر مقدم ہونا چاہیے توجہ ہے لہذا زیدن زاربہ یہ زیدن نکل گیا اس کو ہم فائل نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس پر فیل زاربہ مقدم نہیں ہے توجہ ہے پھر اس پر اشکال ہوا کہ کریم من یکرمون کا اس کے اندر تو کریمون کیا ہے من یکرمون کا مقدم ہے تو جواب دیا کہ بھئی اس کا مقدم ہونا واجب ہونا چاہیے اور خبر کا مبتدہ پر مقدم کرنا واجب نہیں ہے اب تیسرا اشکال کرنے لگیں کہ اچھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا مقدم کرنا بھی واجب ہوگا جیسے فیداری رجلن فیداری ترکیب کیجئے فی جارہ اداری مجرور جار مجرور جار مجرور مل کر متعلقے سے ثابتن سے ثابتن نکالیں یا نہ نکالیں میں نے آپ کو کل بتایا ہے چاہے اسی کے اندر ہوا زمیر نکالیں لیکن بارالطلبہ کیلئے اس میں ذرا زیادہ آسانی ہے ہم اسی کے مطابق کر لیتے ہیں تو فیداری جار مجرور مل کر متعلقے سے ثابتن ثابتن مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے جو رجل کو راجے کیونکہ خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے جوڑتے ہیں اچھا تو اس میں فائل اپنے فائل اور اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مقدم اور رجل مرفو لفظان مبتدہ مؤخر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا فیداری رجل اس گھر میں ایک آدمی ہے اب دیکھو فیدار یہ کسے متعلق ہے ثابتن سے اور وہ ثابتن کا اصناعت کس کی طرف ہوا زمیر کی طرف اور ہوا زمیر کس کو راجے رجل تو کسی چیز کی ضمیر کی طرف اصناعت در حقیقت اسی چیز کی طرف اصناعت ہوتا ہے تو معلوم فیدار کا اصناعت جو ہوا کی طرف ہے وہ حقیقت میں کس کی طرف ہے رجل کی طرف ہے اور اس رجل پر فیدار کو مقدم کرنا واجب ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے اس کے بغیر مبتدہ ہی نہیں بن سکتا تو اب دیکھو اب تو ساری شرطیں پوری ہو گئیں کیا فیدار یہ شبے فیل ہے اور یہ رجل پر مقدم ہے اور فیدار کا اصناعت ہے کس کی طرف رجل کی طرف ہے لہذا اس رجل کو کیا کہنا چاہیے فائل کہنا چاہیے حالانکہ آپ اس کو فائل نہیں کہتے تو اس کا جواب دینے لگیں کہ بھئی ہماری مراد یہ ہے ہماری مراد یہ ہے کہ اس نوع کو مقدم کرنا واجب ہو اس نوع کو اس قسم کو مقدم کرنا واجب اور مجھے بتائیے خبر کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہمیشہ ہوتا ہے یا کبھی کبھار کبھی کبھار ہوتا ہے معلوم ہوا یہ جو فیدار کو مقدم کیا گیا یہ خبر ہے اور خبر کو مقدم کرنا واجب نہیں ہم نے کیا کہا تھا مقدم کرنا واجب ہو یعنی اس نوع کو اس قسم کو مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے اس قسم کو مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے حالانکہ یہاں پر فیدار رجل یہ فیدار خبر ہے اور خبر کو تو ہمیشہ مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا کبھی کبھی ضرورت اشار جاتی ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے جیسے یہاں فیدار رجل رجل نکرا تھا اس کے مبتدہ بننے کیلئے واجب تھا کہ فیدار کو کیا کر دیا جائے مقدم ورنہ خبر کو ہمیشہ مقدم کرنا واجب نہیں ہوتا اور یہاں ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں فائل کی اور فائل مرفوع کی ایک نوع ہے اور اس نوع کے اندر کیا ضروری ہے بات سمجھ میں آگئے یا یوں کہو کہ ایک ہے ایک تقدیم نوعی ہے ایک تقدیم فردی ہے ہماری تقدیم نوعی مراد ہے کہ اس نوع کو مقدم کرنا واجب ہونا چاہئے ایک عد فرد کو مقدم کرنا واجب ہو یہ مراد ہماری نہیں تو یہاں تقدیم نوعی مراد ہے تقدیم فردی مراد نہیں ہے دیکھ یہ ترجمہ فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں قَدْ يَجِبُ تَقْدِيمُهُ کہ کبھی کبھار خبر کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اِذَا کَانَ الْمُبْتَدَ اُنَّ نَكِرَةً جَب مُبْتَدَ نَكِرَةً وَالْخَبَرُ زَرْفًا اور خبر ظرف ہو نَحْو جیسے کہ فِدْدَارِ رَجُلُن اس کے اندر دیکھو خبر فِدْدَار یہ ظرف ہے اور اس کو مقدم کرنا واجب ہے قُلْ تو تو میں کہتا ہوں یعنی جواب دیتا ہوں المراد وجوب تقدیم نوع کہ مراد اس نوع کو مقدم کرنا واجب ہونا چاہیے یہ مراد ہے وَلَيْسَ نَعُ الْخَبَرِ مِمَّا يَجِبُ تَقْدِيمُهُ اور خبر کی نوع ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کو مقدم کرنا واجب ہے بخلاف نوع مَا اس نِدَ الْفَاعِلِ بخلاف اس نوع کے جس کا اسناد کیا جاتا ہے فائل کی طرف کس کا اسناد کیا جاتا ہے فائل کی طرف فیل یا شبے فیل کا وہ جو نوع ہے فیل یا شبے فیل اس کا فائل پر مقدم کرنا واجب ہے لیکن خبر کی نوع ایسی نہیں ہے کہ اس کو مبتدہ پر مقدم کرنا واجب ہو بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہو المرام ماللہ علم بحقیقت الکلام